ارسلال ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ایلیکشن زیمنی ایلیکشن پنجاب کے کیا خان صاحب شکست تسلیم کریں گے یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے اور ابھی سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ داندلی ہو رہی ہے پنجاب کا تخت حمدہ کے پاس ہی رہے گا یا ایک دفعہ پھر نون لیگ وہاں اپوزیشن میں بیٹھے پورا زور لگایا ہے مریم صاحبہ نے اور عمران خان صاحب نے اور جن کے جلسوں میں جان تھی جان بھی نظر آ رہی تھی لیکن حالات سیاست کے جو بتا رہے ہیں کہ سیاسی طور جو ہے نا سپورٹ جو ہے نون لیگ کی طرف ہے عمران خان صاحب نے جس طرح زبان اداروں کے خلاف استعمال کی آپ کے سامنے ہے اور سپریم کورڈ کا فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے انہوں نے کلئر کہہ دیا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے جو رولنگ تھی جس طرح اسیمبلی ڈیزول کی دیا سب آئین سے متصادم تھا جس طرح خان صاحب کہتے ہیں میرے اوپر آئین کا آرٹیکل سکس لگائیں اور وہ تو بار بار ہی اس بات کا کہہ رہے ہیں اور پنجاب کے الیکشنز بڑی اہمیت اختیار کر کے گئے ہیں مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترم جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب تجزیہ نکا رہے ہیں اکیڈمک ہیں اور اینکر بھی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں مجھو ٹیلی فلائن پہ جوائن کیا ہے عزمہ ریاض جدون صاحبہ ایم این اے ہیں تحریک انصاب کی بڑی ووکل ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ ایم تیار صاحب تینکیو ویری مچ بیرسٹر علی طاہر صاحب ایک تو داندھلی کی باتیں پنجاب لیکشن کے حوالے سے زمینی الیکشن کے حوالے سے دوسرا شکست کو تسلیم کرنا کیا کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف پنجاب اسیمبلی کی کچھ نشفتوں تک وہ حد نہیں ہے اس کی نا چیف منسٹر کے الیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس کے یہ جو الیکشن ہونے کل جا رہا ہے بائی پولز ہونے جا رہے ہیں اس کے ملکی سیاست کے اوپر بڑے اثرات پڑھنے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر خان صاحب کل کو مجوریٹی آف دی سیٹز جیت جاتے ہیں ویسے وہ کہت ہو رہی ہے میں کلین سویپ کروں گا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو حکومت کے اوپر جو پریشر آئے گا اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کلین سویپ کے قریب ہوا ستنہ اٹھانہ یا سولہ سیٹیں اگر خان صاحب لے گئے پھر تو پریشر سسٹین کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اس وقت نون لیگ کا پوری جو ایک پارٹی ہے اس کی پوری ایک مشینری اس کا پورا ایک سٹرکچر پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح وہ اس الیکشن کو جیتے ہیں دیکھیں اگر الیکشن نون لیگ جیت جاتی ہے بیس میں سے لیٹ سے بارہ سیٹیں جیت جاتی ہے دو سیٹیں وہ اوپر جیت جاتے ہیں تو ابھی پریشر سسٹین رہے گا اگر وہ آدھے آدھے جیتے ہیں پھر بھی پریشر سسٹین رہے گا دونوں صورتوں میں خان صاحب ہاریں گے کیونکہ وہ اس وقت پاور سے باہر ہیں اور وہ اپنے سارے پتے انہوں نے آلریڈی پلے کر دی ہیں انہوں نے وہ نیشنل اسیمڈی سے بھی استیفے دے دی ہیں تو وہ ادھر سے بھی مرکے آگئے ہیں نیچے پنجاب کے اندر بھی انہوں نے ایک عجیب کھچری پرویز علائی کے ساتھ منالی ہے کوئی لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹریٹیجی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی دونوں کا جو آگے ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹریٹیجی ہے صبح ڈو اور ڈائی پوزیشن دونوں کے لیے ہے ہاں لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس طرح کچھ شاید بہتر پوزیشن میں ہے کہ ایک تو نمبر ون اگر برابر ہوتے ہیں تو جو پریشر اس وقت ہے وہ ٹوٹے گا یعنی وہ سسٹین کرے گا وہ ٹوٹے گا وہ اس سے بھرے گا نہیں اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال سے جو چند طاقتور ہلکے جو ہیں وہ بھی شاید نون لیگ کے ساتھ ہیں انہوں نے بڑی مسئلہت والی سیاست کی ہے اور بڑے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے ہیں اس وقت اس والے ایک فائٹنگ موڈ کے اندر نہیں ہیں میں ایک مثال دیتے ہوئے پھر میں واپس آپ کی طرف آنگا کہ وہ ایک بدماش ہوتا تھا جگہ بدماش تو وہ کہتا تھا میں نے سترہ لوگوں کا قتل کیا ہے بعد میں جب اس کا کرمنل ریکارڈ نکلا تو بکری چوری کی ایف آئی آئی نکلی تو یہی مجھے فواد چودری اور خان صاحب کا بھی کل سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل سیکس پھر میں بتاؤں گا راز کھولوں گا کسی کی حمت ہے تو لگائے لیکن جو اضافی نوٹ ہے شاید انہوں نے وہ پڑے ہی نہیں ہے اس کے اندر صرف ایک لائن ہے اور اس ایک لائن کے اندر یہ لکھا ہے جسٹس میاں کھیل صاحب نے کہ اگر کل کو ہم نے اس کو روکنا ہے تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح سے آرٹیکل سیکس کا اطلاق کل یا پرسوں یا ترسوں ایسی سیچویشن کو روکنے کے لئے ہو سکتا ہے لیکن وہی جگہ بتماش والے زون کے اندر اب وہ عدالتوں سے بھی لڑ پرے ہیں تو وہ فیصلے پڑتے نہیں ہیں سٹریٹیجی دیکھتے نہیں ہیں اس وقت ان کا خیال ہے وہ پولٹیکل پارٹیس سے بھی ساریوں سے لڑ پریں گے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی کھلے عام یعنی وہ الیکشن کمیشن اگر دوسری پارٹی کے ممبرز ڈسکولیفائے کرے تو بہت اچھی ہے لیکن اپنے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ پارٹی بن چکے ہیں آپ کی طرف آوں گا ایک تو آپ نے سب کے ساتھ فرنٹ کھولا ہوا ہے اتحادی جماعتوں کا ایک جو ہے اتحاد حکومت کا کولیشن پارٹنرز ہیں سارے ایک الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو بہت سارے اعتراضات ہیں اور آئینی ادارہ دو جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ کے خلاف فیصلہ سیاسی بڑا دھچکہ آپ کو لگا اور سیاسی ماحول بھی آپ کی فیور میں نہیں ہے کیا کہیں گی سیاس صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ ہمارے خلاف آیا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بالکل یہ فیصلہ اس قسم کا آ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے رات کو عدالتیں کھلیں اور جس طرح ہاں سے خان صاحب لوگوں نے خان کو لوگوں نے میجورٹی کے ساتھ بورٹ دے کے اسمبلی میں پہنچایا پاکستان کا وزیر آزم مرایا اس کو نکالا گیا اور ایسی حکومت بنائی کی جس کے طرف ایک اور دو بوٹوں سے وہ بھی بنا کے جو آلائنز تھے جو چھوٹی پارٹیز تھیں جنہوں نے کم سیدھیں نہیں تھی ان کو بلا ایک دو بوٹوں سے یہ حکومت بنائی گئی تو یہ ظاہر ہے بہت نیک حکومت بنی اس میں کوئی شک نہیں جب یہ سب ایک دو بوٹوں کے اوپر حکومت بن سکتی ہے تو خان کے خلاف کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے ہم ہمارے لئے اتنا زیادہ پرشنی کی یا اس کی بات نہیں تھی ہمیں پتا تھا اس وقت اس طرح سے بیرسو عدی صاحب نے بات کہ یہ الیکشن اس میں کوئی شک نہیں بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں کوئی مطلب اگر دیکھا جائے پورے پاکستان کی سیاست اس کے پر ڈپینڈ کرتی ہے بیٹی آئی بیٹی آئی بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے اور اس طرح اداروں کے بھی انتحان ہے حکومت کا بھی انتحان ہے لوگوں کا بھی انتحان ہے عباس کا بھی انتحان ہے بہت امپورٹنڈ جی الیکشنز ہے اور اگر اس کے اندر دھاندی روکی نہ گئی اور بغیر وہ کہتے ہیں نا کہ فضول کی اس کے اندر اگر مداخلت کی گئی رگنگ کی گئی گیا بوگلز ووٹنگ ڈالی گئی دیکھیں لوگ اس طرح آلریڈی تنگ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے خان کو الیکٹ کر کے جب اسمبلی میں بھیجا اس کو نکھا رہا کیا اس سے بھی لوگ خفہ ہیں اور پھر جس طرح سے پی جی ایم نے کہا کہ جی ہم خان کو اس کے بھیج رہے ہیں اس سے مہنگائی بہت کی ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں مہنگائی کم کرنے جگہ نے کتنی زیادہ مہنگائی کر دی اور لوگ مہنگائی سے اس وقت تنگ ہوئے میں ہیں اس وقت حکومت تو آپ دیکھیں اپنی ساری مشین جی انہوں نے اس پر لگائی دی ہے دوسرا حکومت اس کی جو وزراء ہیں انہوں نے اسی پر دیکھا آج وہ اس کے اس الیکشن کے اندر وہ سرگرم ہوئے میں اور وہ ہر حال میں بائی حک اور بائی کھوک پچھاتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی یہ الیکشن ادھر ایک ایک چیز میں آپ کو آستہ آستہ چلتے آپ کا بیانیا تھا سازش کا کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی سپریم کورڈ کے اندر فیصلہ آپ کے سامنے یہ بیانیاں پہلے نیشنل سیکیورٹی نے اس کو رد کیا بعد میں سپریم کورڈ نے رد کیا اور اسیمبلیوں نے بھی اس کو اون نہیں کیا اس کے سامنے تو آپ کا وہ بیانیاں تو نہیں چل سکا مہنگائی ٹھیک ہے اس میں میں تسلیم کرتا ہوں ہاں مہنگائی ہوئی ہے کہ کافی چیزیں بڑھی ہیں یہ بیانیاں آپ کا صحیح بیانیاں آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ ہارتے ہیں پنجاب کے اندر سیکس کو تسلیم کریں گے کہ جی آپ نے جو بیان کیا نا بھی کہ ہمارا جو بیانیاں تھا سپریم کورٹ نے اس کو اس کو نہیں مانا لیکن نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جب اجلاس ہوا تھا جس میں سب تھے اور آپ کو پتا ہے کہ تمام مصطلح ہماری افواج کے سربراہن بھی اس میں موجود تھے اور اس کو مانا گیا تھا کہ واقعی یہاں پہ سازشتی کیلئے اور مداخلت ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس قسم کا فیصلہ کیسے آ گیا اور کیوں آ گیا اس کے اوپر اگر دیکھے جائیں میں ظاہر ہے اس کے اوپر اوبجیکشن تو نہیں کر سکتی لیکن ایک اس فیصلے کے اوپر اپنی جذبات اور اپنی اس کا اظہار تو کر سکتی ہو نا کہ بھئی ان چیزوں کو کیوں نہیں کانسیڈر کیا کیا کہ جب مسلح افواج کے سربراہن نے بھی اس چیز کو اس وقت مانا تھا دی جی آئیس پیر کے پریس بریفنگ آپ کے سامنے دیکھیں وہ تو بہت کی جو باتیں ہیں جو حکومت کے بعد جس طرح شباد شریف صاحب نے بھی جب بلایا نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاعہ چلائے تھا اور اس میں وہ جو ہمارے سفیز صاحب جو آئے تھے انہوں نے اس چیز کو ایز ایز بیان کیا کہ تمام چیزیں کانسیڈر کرنے کی قابل بھی تھی اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے تھا اب مجھے یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس چیز کو ان لوگوں نے کس طرح سے دیا کیا کیا یہ تمام چیزیں کانسیڈر لوگ بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یہاں تک آپ کہتے ہیں کہ شکاست بالکل اکر سری اینڈ سیئر الیکشن ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں کہ ریکن نہیں ہو رہی کہیں پہ آر ٹی سسٹم آپ کا ہیک نہیں ہو رہا یا بند نہیں اور اس کے دو تین گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جن علاقوں میں سے سسٹم فیل ہوا ہے اور وہاں سے لیٹ لے وہ بندہ جیت رہا ہے تکہ تمام چیزیں دیکھیں یہ ہم آرڈی دیکھ بریک کا ٹائم ہو گیا میں بریک کے بعد آوں گا دو تین منٹ آپ سے بات کروں گا پھر ڈسکرشنز کو کسی اور موضوع موضوع تو یہی رہے گا کسی ایم اے کا یا کسی پی ایم اے لین کے بندے کو بھی ضرور لیں گے اس کے اوپر بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکرشنز کو آگے بڑھا ویلکم بکراندری برسیت آپ عزمہ صاحبہ ایم اے ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ اس پارٹی آصف زداری صاحب شہبہ شریف نواز شریف یہ سب ملا کے مولانا فضل رمان ایک گورنمنٹ جو انہیں گرائی کئی یہ یہ چلا نہیں بیانیا ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر فیر ان فری الیکشن ڈسکر آپ کو یاد ہوگا خود ہی آپ کو کیا کہیں گے اس کے اوپر اس کے اندر سر دو باتیں ہیں ایک تو میری بہن نے بات کی کہ ایک یا دو سیٹوں کی حکومت ہے تو طریقہ انصاف کی بھی پانچ یا چھے سیٹوں کی حکومت تھی وہ تو پھر ایک ڈاکٹرین ہو جاتا ہے جسٹ ہاؤ مچ اس ٹو مچ وہ میجوریٹی رکھنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر ایک نمبر بھی کسی کے پاس زیادہ ہے تو کسی نہ کسی نے تو حکومت بنانی ہے تو یہ اوبجیکشن پی ٹی آئے کا مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ ظاہرہ دو سیٹنز آدھے ہیں تو ہی میجوریٹی بنی نا اور تب ہی وہ انہوں نے آکے اپنی حکومت بنائی اچھا دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پیراگراف چار سے لے کے پیراگراف تیرہ تک جسٹس عمر اتا بندیال صاحب نے جو ججمنٹ لکھی ہے جو فائیو میمبر لاجر بینچ سارے ججز کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں ساروں نے ججمنٹ سے اگری کیا ہے اس میں یہ سازش کا جو بیانی ہے میں تو یعنی میں تو سازش کا بیانی ہے کبھی نہیں مانتا تھا آپ کو پتا ہے میں نے انٹرفیرنس وسیس کانسپیریسی پورا اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا اور بتایا کہ انٹرفیرنس is something else کانسپیریسی is something else دونوں کے بڑے مختلف چیزیں ہوتی ہیں انٹرفیرنس انڈیپلومیٹک لینگویج پہ بھی ہوتا ہے اور جو نیسی تھا جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جو بیانیا تھا وہ میرے سامنے بھی ابھی کھلاوا ہے اس میں بھی یہی لکھاوا ہے کہ انڈیپلومیٹک لینگویج کے اوپر جو ہے وہ ڈیمارش بھیجا گیا ہے اور اس کو بلیٹنڈ انٹرفیرنس سمجھا گیا ہے لیکن یہ جو چار سے تیرہ پیرا گراف ہیں اس کے اندر تو بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ بھائی سات کو وہ سائفر جو ہے وہ ریسیب ہوتا ہے اٹھائیس کو وزیراعظم جلسے میں تقریر کرتے ہوئے سائفر کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر سائفر کا کوئی ذکر نہیں آتا جس دن ڈیپٹی سپیکر اٹھا کر یہ ریزولوشن سائٹ پہ کرتا ہے اس دن وہ اپنے ایک لکھاوا آرڈر لے کے آتا ہے لاؤ منسٹر سامنے کھرا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی تقریر کرتا ہے اور وہ اپنا پراوہ لکھر ور بیٹم وہیں سے پر کر سنا کر اور وہ فارق کر دیتا ہے تو وہ کلیر انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اس کے اندر یہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے مطابق ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اور اگر اس کی کوئی تحقیقات کروانا چاہتے تھے تو سب سے پہلے تو خان صاحب جس وقت تک پرائیم نیسٹر تھے ان کو چاہیے تھا کہ کمیشن بناتے اس کی تحقیقات کرتے انہوں نے دونوں نو بال کھیل دیئے ایک تو انہوں نے کمیشن کا ہیڈ بنا دیا اور ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ بننا چاہتے ہیں کمیشن کے ہیڈ یا نہیں اور انہوں نے بعد میں ایک آرٹیکل لکھا اور یہ لکھا کہ میں کمیشن کا ہیڈ اس وجہ سے نہیں بنا کہ اگر میں کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دے دیتا تو یہ لوگ انٹرنیٹ پر اور ٹوٹر پر میرے ساتھ کرتے یہ ان کا آرٹیکل موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری بال تک انہوں نے کہا میں سرپرائز دوں گا اور وہ مجھے تصویر بھی یاد ہے کہ وہ یوں خان صاحب خوش ہو کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نیچے لکھا وہ اسیمبلیاں ڈیزولو ہو گئی ہیں اور اب ہم فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ایون دو وہ ڈیسیبلیٹی سے کر رہے تھا تو یہ سازش والا تو بیانیاں جو ہے یہ اٹ لیسٹ جو فہم اکل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لئے تو ختم ہو گیا ہاں ایک کونسپائی ریسی تھیوری کی ہر جگہ ایک عوام کے اندر کوئی نہ کوئی وہ سپیس بناتے ہیں مثال کے طور پر ابھی اگر ہم نیچے جائیں گے تو کم از گم ایک آدھا آپ کو بھٹو کا جیالہ ایسا ملے گا جو کہہ گا کہ بھٹو کی روح کی وجہ سے وہ مجھے بتاتی ہے میں جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں یا آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میاں نواز شریف کا بھی کوئی نہ کوئی سپورٹر ملے گا وہ بھی کہے گا یار تھوڑا سا کھاتا ہے تو کیا ہوا لگاتا بھی تو ہے ایٹمی احساسے بھی تو اسی نے امریکہ سے لڑکے بنائے ہیں تو یہ اس طرح کی کونسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں یہ بھی اسی طرح کی ٹھیک ہے سر ایک زمان جس طرح ایٹ تو فیصلہ آپ فیصلے کو پر تنقید کر سکتے ہیں فواد چودری صاحب نے جو کہا کہ پھون لگ گیا ہے ان کے موں کو سیاسی فیصلے کرتے ہیں ان کو سیاست کرنی ہے ججز اور سب جنرل پہا رہے ہیں ایک تو آج شیخ رشید عمد صاحب نے بھی بڑا سکتنا اگر امران خان کو رکا گیا تو ایک آگ لگ جائے گی سب کچھ دو امران خان کے خود اسٹیٹمنٹ آپ کو خود بتائے تاریخ میں اسے کسی نے نہیں دیے کیا کہیں مجھے ذرا موقع دیجئے دو باتیں دونوں میں کرتا ہوں ایک تو فواد چودری کی باتیں ڈیزنٹ میٹر تو مجھ سے کسی ہنس آپ کو سب سے بڑے قریب ہیں وہ ہاں لیکن چلیں وہ مجھ سے پرسوں بھی ایک لاؤس ٹوڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ اس پر کنٹیمٹ لگے گا میں نے کہا فواد چودری پر کنٹیمٹ لگا کہ سپریم کورٹ ہی لوگوں کی نظروں میں نیچے آئے گا تو یہ فواد چودری صاحب کا یہ آئیڈیا تھا نا کہ اسمبلیاں اس طرح ڈیزولف کر دیں پھر آرٹیکل سکسٹی نائن آ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکے گی اور ہم جیت جائیں گے اب وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ وکیل ہیں لیکن اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی ریپورٹی ججمنٹ نہیں دیکھی جس کے اندر فواد چودری کا نام ہو تو وہ بولتے ہیں وہ جب مشرف کے ساتھ تھے تو وہاں بولتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو ان کے حق میں بولتے تھے ابھی دو مہینے پہلے تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا کہ پولیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کہتے تھے آپ کا تو کام میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور آپ ملک غدار ہیں آج وہ دوسری صف میں جا کے کھرے ہو گئے ہیں تو وہ چینجنگ ڈائنیمکس ہیں انہوں نے فیصلہ جیسے میں نے آپ کو پہلے سیکنڈ اٹھتا ہے پڑا ہی نہیں تھا ایسے ہی ریاکشن دے دیا تو اب جگہ بدماش کو اگر سپریم کورٹ کنٹیمٹ نوٹس دیتی پھرے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے جواب اتر پہ لیکن میں اگر آپ اجازت دیں میں دوسری بات بھی کر دوں دیکھیں جو شیخ رشید نے بات کی وہ کی کپ جب لہور ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آئے انٹائی کرپشن پنجاب کے باہر اور پھر باہر آکے انہی کورٹس کو دوبارہ لڑکارنا شروع کر دیا ریلیو بھی لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ یہ بار بار کہتے ہیں پاکستان شری لنکا بننے لگا ہے ایسی کی تحصیب چھے لاکھ ہماری فوج ہے ہمارے کورٹ کا سسٹم ہے پوری ایک ڈسٹرکٹ جو ڈیشری ہے کسی کی جرت ہے کہ دو ہزار بندہ نکل کے اور وزیر آزم ہاؤز ہم نیوکلئر طاقت ہیں کوئی نشری لنکا بننے والا ایسی ہی سب ٹھیک ہے آپ گرارہ ہیں خوف زدہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیا کہیں گی آپ کی سیاست کو بڑا دھچکہ لگائے کیا میڈم آخری آپ کے کمنٹس ہوگی دیکھیں امچہ صاحب علی صاحب دیزر سے بات کی کہ جی کوئی سازش نہیں کوئی مطافلہ تھی جس طرح پشلے دنوں میں تھوڑا سا نام بھول رہی ہوں امریکی اسٹیبلشمنٹ ہانس بولٹن کی کیا اس طرح کون کا نام تھا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا نام دیشور سے تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے اس بندے نے خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے مختلف ملکوں میں رجیم چینج کا سسٹم کیا اور وہاں پہ ہمارے مہارے موجود تھے اور مہاروں کی بدت سے ہم یہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے یہ چیز تو امریکہ نے خود بیانیت دیتیا بتا دیا اہلی بات دوسری بات چیز ہے کہ اس وقت جو ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کی بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سری لنکا نہ بچ جائے میں علی صاحب سے یہ بات کروں گی دیکھیں علی صاحب میں یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ اگر فیئر الیکشنز ہوتی ہیں دھاندی کے شوائد نہیں ملتے بوگرز ووٹی نہیں کی جاتی بات اس سسٹم کو ہیک نہیں کیا جاتا اور آپ اسے جہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت تو یہ کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے اور دوسرا کینڈیڈیٹ ہا رہا ہے تو کچھ جگہوں کے آپ کو پتہ ہے یہی یہی دھاندیلی کے سسٹم ہوتے رہے ہیں اور وہاں سے اگر کو ہیک کر دیا جاتا ہے اور بات میں دو تین گھنٹے کے بعد جس وقت ریزولٹ آتا ہے تو ان چگہوں سے لیڈ کے ساتھ دوسرا بندہ جیت جاتا ہے اور اس کی اس کی ہو جاتی ہے لیکن جبکہ فری این فیر الیکشن ہوئے پھر تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان الیکشنز کو مانے گے بھی اور اس کے مطابق چلیں گے بھی اور اس کے لوگوں کا احترام بھی کریں گے لیکن آپ نے ابھی خود فرمایا کہ جس طرح سے حکومت کی ساری مشین بھی یہاں پہ اس وقت ہر طرح اور اب فلی بات ہے کہ اداروں ادارے اس وقت ہمارے حق میں نہیں ہیں اور ان کی بھی پوری کوشش ہوگی اور اس طرح سے اللہ اور عوام کے لابا خان صاحب کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے اور میں یہ سمجھ دیوں کہ انشاءاللہ اللہ اور عوام کی ہی مدد سے ہم یہ الیکشنز رویٹ بھی کریں گے بات صرف یہ ہے کہ اگر فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں پھر تو کوئی مجھے والی بات نہیں نہیں کوئی بھی کوئی نہ نہ ہم وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے نہ ہم نے لانگ آرچ کرنا ہے نہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھنا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے ہر کوئی سخصہ ہاتھی ہے ہر کوئی چھوٹی چیز ریکارڈ کرتا ہے پتاتا ہے کیا ہو رہے کس طرح سے ہو رہے تو ہاں اگر خدا نہ خاص تھا کہیں پہ دھانگی کی شوایط ملے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ ریزلٹ جو ہے قبول کرنا مشکل ہو جائے گا اور اسی طرح سے عوام کیل بھی مشکل ہو گئے یہ ریزلٹ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا بڑی مہربانی عزماریاز صاحبہ عزماریاز صاحبہ اہمینے ہیں ان کا موقف آپ کے سامنے آیا انولی کا موقف ضرور لیں گے بے نقاب تحریک انصاف ہوئی ہے اور سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد ایک آپ کو خود پتا ہے کہ ایک بڑا سیاہ ایک فیصلہ تھا سپریم کورڈ کا اور جس طرح انہوں نے تنقید کی اس کے اوپر تو اور ان کے اوپر اور دوسری چیز سب سے بڑی اہم جو ہے اسٹبلشمنٹ آئیم ایف ان دونوں کی نظر اس بائی الیکشن کے اوپر ہے یہ بائی الیکشن کس طرف جائیں گے کیا ہونے جارے کیا کہیں اجیز سر ایک تو دیکھیں the first thing first اس کو لے لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی بھی political party ایسی نہیں ہے جو کورڈ میں جا کر اور ان کے جھوٹ نہ پکرے گئے ہوں بے شک وہ سویس اتھارٹیز کو لیٹرز لکھنے ہو پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی وہاں پہ بے نکاب ہوئی جب یہ کیلیبری فرونٹ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس آئے تو نون لیگ بے نکاب ہوئی اور اب جب یہ امریکی سادش والا بیانی آیا تو پی ٹی آئے بے نکاب ہوئی یہ ایک چیز تو آپ اس کے اندر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹی ہیں وہ صرف جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بولتی ہیں اور اس کے اندر سچائی کی جو مقدار ہے وہ بری چھوٹی ہوتی ہے نمبر ون بات یہ ہے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ پاکستان یہ جو انٹرنیشنل منی لنڈنگ انسٹیٹوشنز ہیں یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اتنی سٹرونگ ہے کہ جب وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ عمران خان یا شباز شریف کو پیسے نہیں دے رہے ہوتے وہ پاکستان کی ریاست کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں سمینہ مطلوب صاحب آئے ایم اے نے ہے پی ایم ایل این کی انہوں نے بھی جوائنگ کیا ہے ڈوک صاحب ہمیں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں تینکیو جی بیرسر صاحب علی طاہر صاحب آپ کو تدیعہ نگا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سلام کریں ہاں بیرسر صاحب آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اور ہماری ریاست ایک مضبوط ریاست ہے ہم کوئی لیبیا عراق سیریاں ہے نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کی ایس سچ نظر اس کے اوپر ہوگی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ مقدر ہلکیں ہیں اس ملک کے اندر جو طاقتور ہلکیں ہیں وہ ضرور اس وقت شاید انشور کرنا چاہیں گے اگر میں بھی شاید ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی اس بات کو انشور کرتا کہ اس وقت پی ٹی آئی نار جیتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے اگر اس ایسی سیاسی جماعت کو اجازت دے دی جائے گی تو وہ پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑی جلدی وارٹر ڈاؤن ہو جائیں گے یعنی کل کو سسٹم یہ ہو جائے گا کہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب پرائیم نیسٹر تھے اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھرٹینتھ امیڈمنٹ کے اوپر پسند نہیں آیا تھا رولنگ جماعت کو تو پچیس سے تیس لوگ سپریم کورٹ کے کورٹ روم کے کمرے کے اندر گسے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کی اور کرسیاں اٹھا کے ادھر ادھر پھینکیں تو الحمدللہ اس وقت تو وہ سیچویشن نہیں ہے لیکن اگر کسی سیاسی جماعت کو اس طرح انسٹیٹیوشنز کو آپ اجازت دے دیں گے انفلوینس کرنے کی تو کل کوئی یہ سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی جو ادارے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ ان کا پولٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ شاید کسی حد تک کسی امپلائیڈ حد تک بائی امپلیکیشن کسی حد تک اس چیز کو انشور کریں گے کہ بے شک وہ آوٹ رائٹ فیزیکل سپورٹ نہ ہو لیکن سم فون مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں یا سم براوزر مینجمنٹ کہ کل جو الیکشن ہے وہ کسی حضرت ٹھیک ہے آپ کی طرف آوں گا جس طرح پنجاب کے ازمینی الیکشن بڑے اہم ہے نہ صرف تحریک انصاب نے عمران خان نے بڑا زور لگایا ہے اور پورے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے نا جیت کے آئیں گے اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو ان کو بھی پتا چل جائے گا اور اسٹبلشمنٹ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن خان صاحب تو بچارے ہر وقت غیر مطمئن رہتے ہیں کتنی کیسے زندگی گزار رہے ہیں اتنے غیر مطمئن کسی ایک ادارے سے مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن سے غیر مطمئن ہماری عدلیہ سے غیر مطمئن ہماری فورچ غیر مطمئن مجھے یہ بتائیں کہ ایسے دھمکیاں اور گیدر بکیاں دے کے بھی کبھی کام چلتے ہیں پور امن طریقے سے یہ پور امن پروسیجر ہے پور امن طریقے سے ہمیں میدان میں آکے کمپیٹ کرنا چاہیے یہ ایک پور امن سلسلہ ہے اور پور امن طریقے سے یہ حال ہونا چاہیے اب یہ خام خامی یہ وہ پیسے دے رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ بورٹ خرید رہے ہیں اور ایکس اینڈ وائے اب ایکس اینڈ وائے کا لفظ لگا لگا کہ یہ ایکسپلائیٹیشن اس کی کر رہے ہیں خان صاحب اتنے غیر مطمئن ہیں وہ اپنے قریبی دوستوں سے بھی غیر مطمئن ہوکے ان کو ایک پل میں آؤٹ کر دیتے ہیں ایسے انرلائیبل پرسنیلٹی جس بندے کی ہو جس کی تھوڑس انرلائیبل ہوں کہیں سسٹین نہ کرتی ہوں ایسے بندے کے پیچھے میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو چلتے ہوں گے ہوں گے ان کے پیچھے بھی لوگ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اپنی جو اتنی پاپولیریٹی تھی وہ لوس کر چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بالکل بھی مطمئن نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی ڈیلیوری کے لیے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے اب خالی آپ کبھی وہ سائبر لہراتے ہیں کبھی کسی کے نام بگاڑتے ہیں کبھی کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ عوام کو کنونس کر سکتے ہیں عوام خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہیں عوام آپ اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے خدمت کونسے پارٹی لے کی امیام حمد نواز شریف کو کبھی لوگ نے بھون سکتے وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں اور کبھی نہیں بھول سکتے ہیں یہ خان صاحب بھول جائیں خان صاحب اگر اپنا ایک ایکیچوڈ بہت بہتر رکھتے تو شاید ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی ایکیچوڈ ہی اتنا اتنا خطر لاک ایکیچوڈ پرووک کرتے ہیں اکساتے ہیں ایڈیٹیشن پر اکساتے ہیں لوگوں کو دنگا فساد پر اکساتے ہیں کیا یہ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو ہمیں آسا سا ہمارے اندر ارتقاء آنی چاہیے ہمیں عمل کی طرف جانا چاہیے ہمیں گوڈ لینگویج کی طرف جانا چاہیے ہماری ٹاکس سے پتا چلے ہماری بات سے پتا چلے کہ بادشاہ اور لوگ کو بات کر رہے ہیں ہر وقت ہی دنگا اٹھائے رکھنا یہ تو اچھا ایٹیشوڈ نہیں ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کا فیصل آیا آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میری ایک بات سنیں ایک دفعہ میرے خیال کے مطابق میں نہیں سمجھتی کہ بھئی میری پارٹی کیا سوچ رہی ہے میں اپنی ذہن کی جو سوچ ہے وہ آپ کو بتانے لگی ہوں اگر ہم ایک دفعہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی انہوں نے اس دفعہ آئین کو اس طریقے سے پامال کیا ہے کہ جیسے یہ جنگل میں باتشاہت یہ جنگل میں باتشاہت کر رہے ہیں کوئی قانون اور قیدانی جنگلوں میں نہیں ہوتا انسانوں میں ہوتا ہے اور جب ہم اس چیز کو پامال کریں گے آئین کو ہماری جو رولز ریگولیشن آف لائف ہیں ان کو پامال کریں گے تو کس طرف جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں بریک کا ٹائم ہوگیا ہے ایمین ایس حیبہ ٹیلی بلائن پر رہے ہیں بریک کا ٹائم ہوگیا بریک کے بعد آتے ہیں بریسر صاحب عمران خان صاحب خطرناک سیاست کر رہے ہیں اور ان کو اقتدار چاہیے اور کیا کہیں گے اس کے اوپر بریک کے بعد بریک کے بعد آتے ہیں جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے محشت آپ کے سامنے سیاست اور بائی الیکشن پنجاب کے سب کی نظریں کیونکہ اسی الیکشن کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا مستقبل ہے اور اسی الیکشن کے ساتھ نیشنل گورنمنٹ کا بھی مستقبل ہے آگے کی سیاست یعنی کہ جو جانل الیکشن آئے گا اسی سے سن کا پتا چلے گا کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے بریسر صاحب خطرناک سیاست کر رہے ہیں خان صاحب اور اتنی حد تک گئے ہیں اور ابھی تو انہوں نے کہا تھا ایک دو دن پہلے کہ میرے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں بتانے کے لیے جب ایک پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس کئی راز ہوتے ہیں یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہے کیا کہیں گے دیکھیں سیر میں آپ کو پتا ہے پولیٹیکل انیلیسز کرتا ہوں بالکل فیئر یا کم از کم میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے دیکھیں خطرناک کی جہاں تک بات ہے نا مجھے یاد ہے کہ جس وقت آرڈر کر رہے تھے یوسف ورزا گلانی کو سپریم کورٹ کے خط لکھ دو سویس اتھارٹیز کو تو وہ جلسوں میں کھرے ہوکے کہتے تھے نہیں لکھوں گا میں پی ام آ پی ام کون آ تو پھر اس کے بعد جب یہ نون لیگ کا وقت آیا اور ڈسکولیفائی کیا نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کے بعد تو وہ انہوں نے پورا جیٹی روڈ کے اوپر انہوں نے ایک ریلی نکالی کہ قاضی کو بتانا چاہتا ہوں عدل کا اور انصاف کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو وہ ویسے آج کل بیانیاں ڈراب کیا ہوئے آج کل خدمت کو ووٹ دو بیانیاں اٹھایا ہوئے وقت وقت کی بات ہے دیکھیں خان صاحب کی جو خطرناکی کی یہ باقی بھی پارٹیاں خطرناک باتیں کرتی تھی وہ بھی نہیں کہتی تھی نہیں وہ تھے ریڈی تھے وہ اپنی طرف سے وہ ریڈی تھے مسئلہ یہ ہے کہ خان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے فورن سازش کا پورا بیانیاں جھوٹ کے اوپر اس نے بنایا میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایڈمنسٹریشن انکومپیٹنٹ تھی اگر وہ تھوڑا ٹائم اور رہ جاتا جس طرح پیٹرول کے اوپر سبزیڈیاں دے رہا تھا ہمارے فورن ڈیزرز شیلنکا والے ہو جانے تھے یہ ساری باتیں مان کے اس کے ساتھ اس ملکی میڈل کلاس کھری ہے وہ ایک جو اس کی ویڈیو ہوتی ہے جلسے میں کھرے ہوکے کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش کی جاری ہے کوئی نہیں پوچھتا کون سازش کر رہا ہے کیا ثبوت ہے آپ کو کیسے پتہ لگا وہ پیچھے ایک میوزک لگا دیتے ہیں وہ پیٹریارٹیزم کا جھومتے ہوں سارا جو ہے نا ایک پیٹریارٹک شودہ کا پاکستان آرمی کا پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں اور وہ لاکھوں میں اور کرونوں میں وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور نیچے کمنٹ کرتے ہیں سر اس ویڈیو پہ حکومت بنتی ہے حکومتیں جلتی ہیں نہیں نہیں وہ خطرناک کیوں ہیں وہ خطرناک اس وجہ سے ہے پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آرنٹ فوسز کو جو رییکشن مل رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس وجہ سے وہ خطرناک ہیں کیونکہ اس ملکی میڈل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ ایمان دار ہے اس ملکی میڈل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے حالانکہ وہ بول جھوٹ رہا ہے اس وجہ سے وہ خطرناک ہے ایک نیکسز آپ کے سامنے فرا گوگی کا آپ کے سامنے تھا گوگی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ کیسز کرپشن کوئی ڈیمیج نہیں کیا عمران خان کو کچھ ڈیمیج نہیں ہوا اور عمران خان نے پہلی دفعہ کسی خاتون کو سپورٹ کیا وہ فرا گوگی ہاں لیکن آپ بتائیں کہ کیا عوام کے اندر اس سے وہ ڈیمیج میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو بیانی ہے وہ کسی حد تک کسی بھی حد تک ڈیمیج ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت شاید اگر میں بھی کوئی ریاستی عودے پہ ہوتا تو میں بھی یہ انشور کرتا کہ خان صاحب یا پی ٹی آئے کو اس وقت اقتدار نہیں دینا کیونکہ ایک تو وہ نیچے جو سارے لیڈرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے امیچور ترین لوگ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہاں آج آپ بڑے پاپولر ہیں آپ سپریم کورٹ کو پاکستان کی آرن فوسز کو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دیں گے لیکن اگر پھر آپ جیت گئے تو پھر آگے پاکستان عراق یا لیبیا یا سیریا بننا ہے یہ ملک بالکل انکنٹرولڈ فرنزیٹ ڈیموکریسی برداشت نہیں کر سکتا تو لہٰذا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو ایک منس ہے ہے منس اس منس کو کنٹرول کرنا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس منس کو اس وقت شاید جو میڈل اور لوئر میڈل کلاس ہے وہ اس وقت سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایک چیز ڈوکس صاحب آپ کی طرف آوں گا کہ انہوں نے جس طرح لانگ مارچ کی بات کی تھی کتنے لوگ نکلے آپ کو خود پتا ہے اور وہ لانگ مارچ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آوں گا وہ بھی نہیں آئے ان کو پتا چل گیا فیڈ بیک بھی آ گیا کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی اب بیرسنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل کلاس لوئر میڈل کلاس ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو لائک کر رہا ہے کیا کہیں گی ڈوکس صاحب آئیس کی اوپر میرا تو نہیں خیال کہ یہ بات حقیقت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے دور ہو چکے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے ان کے یوٹرنل کی وجہ سے کوئی بھی بات وہ جو کرتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ دیکھیں جی چار سالوں سے لوگ سن رہے ہیں ان کا بیانیاں سن رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے ان لوگوں نے انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کا کام تو یہی ہے کہ ان کے ایک بات وہ جو ہوت کہتے ہیں تو وہ اتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو کیا یہ پوزیٹیو بات ہے ہمارے فیوچر کے لیے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کسی بھی نیگیٹیو بات کو اگر ہم لوگ کیا مسلم لیگی ورکت نہیں ہیں ان سے زیادہ ہیں لوگ جو مسلم لیگ کو پسند کرتے ہیں اگر وہ بھی اسی طرح کا ہم بھی ان سے ایٹیچوڈ مانگنے لگ جائیں تو پھر کیا بنے گا لیکن ہم ان کی بات کو ایک سے دوسری دفعہ دوراتے ہی نہیں ہیں یہ اتنی دفعہ ایک جوٹ کو دوراتے ہی رہتے ہیں دوراتے ہی رہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے سٹیٹیجی اپنا ہی ہوئے کہ جوٹ کو اتنا بار بار کہو کہ سچ کا گمان ہو یہ لوگوں کی سرکالوجی سے کھیلنے والی بات ہوتی ہے تو یہ یہ پوزیٹیف ایمپیکٹ نہیں ہے یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے آپ کو پرسس کرنے کا اپنی پولیٹس کو ہمیشہ قائم رکھنے کا یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے آخر انسان اپنے حسار سے اپنے اس جو لوگوں کی سائکالوجی کیلز انہوں نے یہ بھن رہے ہیں اس سے نکلنا تو ہے نا ایک ہے ایک تو حقیقت ہے ڈاکسہ با ایک تو آپ کو بتا ہے ملک کے اندر ایک انتشار کی سیاست تو ہو رہی ہے اور جس طرح ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں بیرسل صاحب بھی کسی حد تک اگری کرتے ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں دوسرے لیڈر اس طرح نہیں کر رہے اور جس طرح کا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جس طرح کے نام رکھتے ہیں اور جس طرح کے پرائم منسٹر کے لیے صاحب کا پریزن آسف علی زرداری صاحب کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہیں گے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ یہ ہم لوگوں کو با شعور بنانا چاہیے یہ ہم بے شعور کر رہے ہیں لوگوں کو اور وہی لوگوں کا ایکٹیچور آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کے جلے پڑے ہیں اور مجھے یہ بتائیں جی لوٹائیزم لوٹائیزم جب انہوں نے اپنی حکومت بنانی تھی تو ان کے جہاز بھر بھر کے لوٹے آ رہے تھے تو اس وقت تو کسی نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی کہ لوٹا کیا ہے بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو جو منٹل سوچ کی کپیسٹی ہے اس میں چینج لوگ اگر کرتے ہی رہتے ہیں اس کو پرملینٹ نہیں رکھتے تو وہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہ اگر ایک منٹل اپنی سوچ کو کینٹ بھی کر لیتا ہے لیکن وہ اسے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ میں اپنی سوچ کو خود ہی جب ڈینائی کرتا ہوں تو میری پرسنلٹی کتنی ڈیمیج ہوتی ہے ڈیمیج تو ہوتی ہے نا لیکن اس کو روٹ کرنا سڑک پہ جاتے ہوئے کو بے عزت کرنا یہ ہمارا آئین بھی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ہم کسی کو ایک فکرہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی پہ ہوتنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کسی کی لائف کزارنے کے جو رائٹس ہیں ان کو ہم سلب نہیں کر سکتے ان کا ایٹی چوپ یہی ہے نا کہ ہم کو بھی غالی گلوٹ سکھا رہے ہیں اور بیڈ نیمز جو یہ پکارتے ہیں یہ کسی اخلاقیات میں آتی نہیں ہیں باتیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نہ پیپر پارٹی ہو نہ ہی مسلم لگنون ان کی کسی بھی بات کو نہ دوراتی ہے اور نہ ہی بازر کرتی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو ان کی حیثیت کو مستقل توڑ پھوڑ رہے ہیں اور مستقل ویک کر رہے ہیں ان کی اپنی ہی ان کے لیے اپنے ہی لیے باعث شرمندگی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیلیمی لائن پر ہے ٹیلیم لائن پر ہے سر فرسٹریشن عمران خان صاحب کو آپ کو خود کو پتا اقتدار کی فرسٹریشن آپ کو خود پتا ہے آٹی ایس سسٹم کس طرح بیٹھا کراچی کا منڈیٹ آپ کے سامنے تھا کس طرح لوگ ان کی طرف گئے پنجاب کے اندر نون لی کے اوپر کس ہزار اختلافات نون لی کے ساتھ ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر کس طرح لوگ توڑے گئے لائے گئے بنائے گئے حکومت بنائی گئی حکومت چلائی گئی بار بار کہتے تھے ہم سیم پیچ پہ ہیں سیم پیچ پہ ہیں سیم پیچ پہ ہیں ملک کے اندر یہ واقعی تو آپ کو خود پتا ہے کہ اب عمران خان وہ ہی چاہتے ہیں پہلی والی سپورٹ مجھے ملے پہلے کی طرح مجھے دوبارہ اقتدار دوں یہ فرسٹریشن ہے نیساری اور کیا کہیں اچھا نہیں دیکھیں سر یہ تو ایک سٹارگ ریالیٹی اس ملک کی ہے نا لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر آپ سنجیدہ اور سوفیسٹیکیٹڈ زبان پہ کسی پارٹی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کر سکتے ہیں ویڈیو رسپیکٹ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جو زبان خان صاحب استعمال کرتے ہیں بچکانہ ہے گندی ہے کئی دفعہ گالیوں تک بھی بورڈر ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چیری بلاسم یہ وہ چور ہیں ڈاکویں بکاری ہیں لیکن یہی اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی زبان سے کمپیر کر دیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خان صاحب تو آدھے بھی نہیں آتے کہ وہ اگر ٹی وی فورٹین پلس ہیں تو مریم صاحبہ تو پر ٹی وی ایٹین پلس ہیں یہ بری کٹیگوریکل بات ہے اور طلال چودری اور عبد شیر علی جیسے لوگ نون لیگ میں بھی ہیں سمینہ صاحبہ جیسے لوگ بھی ہیں جو تمیز سے بات کرتے ہیں اپنا نکتہ آگے رکھتے ہیں لیکن گالیاں دینے والے بتتمیزی کرنے والے لوگ بھی نون لیگ میں بھر بھر کے کلوں کے حساب سے ملتے ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب سر دوسری طرف آتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول شروع سے رہے صرف کراچی کی بات کر لیتے ہیں دوہزار تیرہ کے اندر جب الیکشن ہوا تو ایمکیو ایم کے لوگ باہر کھرے ہوئے تھے اور وہ جو بچے نئے نے شناختی کارٹ لے کے لائن میں کھرے ہوئے تھے جو پہلی دفعہ اپنی زندگیوں میں دھوپ میں نکلے تھے ڈیفینس میں اور کلفٹن میں وہ ایمکیو ایم کا سیکٹر انچارج نے دو دو تھپر مار کے گھر واپس بھیج دی اور ایمکیو ایم پورا شہر جیت گئی یہ ہی الیکشن جب دوہزار اٹھارہ میں ہوا تو وہی جو سیکٹر انچارج تھے ان کو رینجرز نے دو تھپر مار کے گھر بیج دیا اور عزیزہ بات سے ایک لمبے بالوں والا موڈل جس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ جیت کے ایمپی ای بن کے آ گیا جس کا کسی نے سوچے نہیں تھا کہ یہ کسی بلی کو بھی شو کر سکتا ہے وہ ایمپی ای بن گیا عزیزہ بات سے تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول اس پولٹکس میں رہا ہے اور ہر پارٹی نے اپنے وقت کے اندر اس کو انجوائے کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو سسٹم ریفارم کرنا تب یاد آتا ہے جب وہ اپوزیشن میں آتا ہے بلو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیلٹ سے اور اسیمبلی سے اقتدار نہیں ملا دیکھیں اس کا ایک بڑا تعلق ہے بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی آپ کی ڈاک صاحب آپ کی جو ملک کے ہورا ہے اور شفاہ ویلیکشن ہونے چاہیے اور جو جیتے اور وہ ہمارے ملک کے بدقسمتی سے ہوتا ہی نہیں ہے جو ہارتیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے ملک کے اندر پولٹیکل انجنیرنگ تو ہوتی رہی ہے اس کے ثبوت بھی ہیں اور جس طرح آج پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے اور یہ سیاست میں ادھاروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے آپ ججمنٹ کے اوپر فیصلے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں ادھاروں کے سربراہوں کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ دیجئے جاز